اور وہیں یوپی میں بڑھ رہے سڑک حاسوں پر لگام لگانے کے لیے پولس نے سخت قانون جاری کر دیا ہے جس کے تحت نابالی کے واہن چلاتے پکڑے جانے پر اب پتہ کو پولس جیل پھیجے گی بتا دے کہ نابالی کو کہ ڈرائیونگ کے کیس بہت عام ہوتے جا رہا ہے ایسے کئی نابالی گمبیر درگھٹناوں میں بھی شامل ہوتے ہیں ایسے میں درگھٹنا درگھٹنا کو کم کرنے کے لیے اور نابالی کو کوئی ڈرائیونگ اور رائیڈنگ سے روکنے کے لیے لگنو پولس ایسے معاملوں میں اب ماتہ پتہ کو گرفتار کرنے کا سخت نیم بنا رہی ہے لگنو ایسیس پی کلانیتی نیتھانی نے سخت نردیش جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پچھلے چھ ماہ کے سروے میں نابالی کو کی گھٹنائیں زیادہ بڑی ہیں ایسے میں وید لائسنس کے بنا نابالی کے واہن چلاتے پکڑے جانے پر ماتہ پتہ کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور کاؤنسلنگ کے ساتھ جیل میں سمیہ بھی بتانا پڑ سکتا ہے تو حاصل پر لگام لگانے کیلئے پولس نے یہ سخت رکھ اکتیار کر لیا ہے لکنو ایسیس پی کلانیتی نیتھانی نے سخت آدیش جاری کر دیئے ہیں نابالی کے بچوں کے اگر گاڑیاں پکڑی جاتی ہونے چلاتے ہوئے تو ان کے ماتہ پتہ کو جیل ہو سکتی ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح کے تمام معاملے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر نابالک بہانوں کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لکنو ایسیس پی نے سخت آدیش جاری کر دیا ہے لکنو ایسیس پی کلانیتی نیتھانی نے سخت آدیش جاری کیا ہے درگھٹنائے بھی اس میں کافی ہوتی تھی جس میں نابالکوں کی موت بھی ہو جاتی تھی اور کافی کمبھیر چھوٹے بھی ان کو کہیں نہ کہیں لگتی تھی اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے حادثوں پر نینترن کرنے کے لیے سب سے پہلے جو نابالک ہیں ان کو گاڑیاں نہ دینے کی قواعد یہ تصویر سے ہوتی نظر آ رہی ہے اور سخت آدیش اس سے پہلے بھی تمام بار کیے جا چکے ہیں لیکن باوجود اس کے روک تھام اس پر نہیں لگ پائی تھی جس کے بعد اب یہ سخت آدیش ایسیس پی کلانیتی نیتھانی کی طرف سے دیا گیا ہے جس میں ماتا پتا کو اب جیل ہو سکتی ہے اگر نابالک گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو یہ تصویریں کچھ چند تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نابالک گاڑیاں چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹرپلنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا اس لیے اب یہ سخت آدیش ایسیس پی کلانیتی نیتھانی نے دیا ہے راشید ہمارے سماتھ آتا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں راشید سخت آدیش کلانیتی نیتھانی ایسیس پی لکنوں نے دیا ہے کیا جانکاری مل پا رہی ہے آج جب بلکل اگر جب بتانے جائے گی اسی طرح سے لگاتار جو دلگٹنا ہے اور یہ لگاتار کہیں نہ کہیں لکنوں پولیس نے بھی اس معاملے کو لے کر بڑے ہی سنجیسہ دکھائی ہے آئے دن یہاں پر جو گٹنا ہے ہوتی ہے روڈ پر اس پر ناوالی بچوں کو جس طرح سے بائٹ لے کر وہاں سے نکلنا اور آئے دن اس کے دن سے بڑے نے بڑا ہاتھا ہونا تو اس کو لے کر سخت آدیش انہوں نے دے دیا ہے پریجنوں کو لے کر سخت دیا ہے کہ اگر اب اگر ناوالی بچوں گرات میں گاڑی دی جائے گی تو ان کے ماباپ کے اوپر سخت آدیش سخت آدیش ہوگی اس کے لے کر آج سبھی تولیس کے سانہ جدوں کو یہ آدیش دیا گیا ہے سزا کی بات کی جاری ہے پرافدھان کیا رکھا گیا ہے سزا کا کہ اگر ایسے بچے پکڑے جاتے ہیں ان کے ماتا پتا کو سزا کی جو بات کر رہے ہیں اس اس پی کلانی دین اتھانی کس طرح کا پرافدھان رکھا اس کے لیے مقادمہ درد کیا جائے گا جس نے کئی دھاراوں میں مقادمہ درد ہوگا مقادمہ درد ہونے کے بعد 30 سال کا تجا کبھی قرآن اس کے اندر ہے اور 50,000 روپے کا گربانہ بھی تو جاہید کی باتہ اب اس کو لے کر جو عالی عدیقاری ہے اس بیٹک کر کے جو سبھی سانہ جیچ ہے انہوں نے اس کی شراطہ کیا ہے کہ اب لگاتار اس معاملے پر زمدیلتا برایا ہوں گے لگاتار اس معاملے کو دیکھیں گے کہ اگر اس معاملے ہوتے ہیں تو فرجروں کو لگاتار اس کی لسیت کی جائے گی اور لسیت دینے کے بعد ان کے اوپر ایم وی ریکس کے تیز مقادمہ درد کے کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو اب حاسوں میں ماتا پتا کو جس طرح کی سزا ہو سکتی ہے اس کے لیے تمام ماں اب یہ سخت نردیش جاری کر دیا ہے کیونکہ حاسوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کئی نہ کئی یہ قواہ تیز کی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی ایک سخت آدیش لکھناؤ واسیوں کے لیے آیا تھا جس میں ہیلمنٹ پہننے کے لیے بات کی گئی تھی اور اس کے بعد اب ناوالی کے واہر نہ چلاتے پکڑے جانے پر سکتی سے کاروائی کی جائے گی تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ لکھناؤ کے ایس ایس پی کلانی دین ایتھانی نے کیا کچھ کہا ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ فیس اس کا ہے اس میں اویرنیس سے کام چلائیں اویرنیس سے جتنا کم یہ جو پرچلن ہے یہ جتنا کم ہو سکے اتنا اچھا ہے اور سیکنڈ فیس میں ہم لوگ اس کو ایم وی ایکٹ وائلیشن جو ہوتا ہے اس کے تحت بھی ہم لوگ کاروائیاں کریں گے لیکن ہمیں پورا ویسواس ہے کہ جو ہم لوگ نے فرسٹ فیس ہے جس میں ہم آہوان کریں گے سب سے اسکولوں میں کہیں گے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں یہ بات بتائیں اسکول والے بھی بائی ایس ایم ایس یا بائی فون کال یا ان میٹنگز میں پیرنٹس کو بتائیں کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی جان جوکھی میں ہے اس طرح سے اور پیرنٹس کو ایک لائیبلٹی فکس کریں سبھی کہ اس کو بالکل آوائیڈ کریں اس طرح کے جو پرچلن ہے اس کو تو ہمیں پوری امید ہے کہ اس سے جو بچے ہیں اس طرح سے سڑک پر جو چلا رہے ہیں یہ ٹرینڈ سماپت ہوگا اور وہ سرکشت رہیں گے موسیقی